اس کے علاوہ جو اہم مسائل میں سے سارے فہرست ہیں وہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ہے کہ گزشتہ ہفتہ بھی پرتشدد ہفتہ گزرا ہے دونوں جگہ پر اور مشابہ کروائیاں دونوں کے اوپر کی جا رہی ہیں کشمیر کے اندر الیکشن کا بھی ایک ڈوم رچایا گیا ہے وہاں حالات زیادہ کشیدہ ہیں اس وقت اور دونوں کی طرف دنیا کی کوئی توجہ نہیں ہے نہ میڈیا کی توجہ ہے نہ حکومتوں کی توجہ ہے نہ مسلم حکمرانوں کی توجہ ہے کوئی ان کے حق میں اب بیان بھی نہیں دیتا پہلے پھر کبھی مزمتی بیان دے دیتے تھے اب کوئی مزمتی بیان بھی نہیں دیتا ہر آفتے ہر جمعے کو فلسطینی راپیمائی جو کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اپنی سرزمین کی طرف واپسی کے عنوان سے ہر جمعے کو ہوتا ہے اور ہر جمعے کو شہدتیں ہوتی ہیں پچھلے جمعے کو بھی ہوئی اسی طرح کشمیر کے اندر ہر بہانے سے ان عزیزوں کے اوپر ظلم و ستم ہے اور بے حرمتی کی جاتی ہے ان کے گھروں کی ان کی لاشوں کی ان کے قبروں کی ان کے بڑوں کی اس حد تک کہ حتی پہلے جو ہندوستانی حکومت کے حامی تھے کشمیر کے اندر اب وہ بھی تنگ آ کر ان کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن کوئی عالمی سطح پر ان کی آواز سنائی نہیں دیری دعا ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ سے انشاءاللہ ان مظلومین کو تمام مظلوم دیگر اقوام کے ساتھ خدا ون تعالیٰ ظالمین کے ظلموں سے تم و شکنجے سے آزادی اتا فرمائے انشاءاللہ و صلی اللہ علیہ محمد محمد